اسلام علیکم متیولہ جان ایم جے ٹی وی آج اسلام آباد ہائی کوٹ نے ایک اور تاریخ رکم کی ہے جی ہاں اسلام آباد کے ماحول اور پاکستان کے ماحولیات کے قانون کے حوالے سے اور خاص طور پہ اسلام آباد میں جو راول چھیل ہیں اور جو نیشنل پارک کا ایریا ہے اس کے حوالے سے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس میں پاکستان کے طاقتور ترین ادارے بھی جو ہیں وہ قانون کی خلاف ورزیوں کے مرتقب پائے گئے ہیں اور اسلام آباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹس نے یہ تقریباً ایک سال کی سماعت کے بعد پاکستان نیوی کے جو سابق سربراہ تھے ایڈمیرل محمود اباسی زفر محمود اباسی ان کے خلاف فوجداری کاروائی کا حکم دیا ہے اور جو پاکستان نیوی کے جو فارم ہاؤزز کی ایک سکین تھی اسلام آباد کے مضافاتی علاقے بھارکوں میں اس نیوی سکین پہ پاکستان نیوی کو ان کا قبضہ ختم کرتے ہوئے کیپیٹل ڈیولپنٹ آتھارٹی کو حکم دیا ہے کہ وہ نیوی فارمز کی اس سکین کو ٹیک آور کر لیں اور اس کا انتظام سنبھال لیں تو یہ اسلام آباد ہائی کوٹ کا ایک یقینی طور پر بڑا فیصلہ ہے اس کی وجوہات کیا تھی اور یہ کیا یہ صرف پاکستان نیوی جو ہے اس طرح کی رہیشی پرائیویٹ رہیشی سکین میں چلا رہی ہے اور وہ قانون کا کون سا نکتہ تھا کہ جس کے باعث اسلام آباد ہائی کوٹ کو ایک ایسا فیصلہ کرنا پڑا جس کی بظاہر ہائی کوٹ کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی اور نیویل چیف جب یہ درخواست آئی تھی اسلام آباد ہائی کوٹ میں تو اس وقت ایڈبرل زفر محمود اباسی نیویل چیف تھے اور باوجود اس کے کہ جو نیوی چیف زفر محمود اباسی کو یہ معلوم تھا کہ جو سیلنگ کلب ہے راول جھیل کے کنارے پہ جو پاکستان نیوی نے بنایا ہے اس کے اوپر کچھ قانونی اعتراضات بھی ہیں اور اسلام آباد میں ایک ایس بھی چل رہا ہے تو اس وقت کے نیوی چیف نے اس نیوی کلب کا کشتی رانی کا کلب تھا جس کو سیلنگ کلب کہتے ہیں اس کا بقاعدہ افتتا کیا اور اس کی افتتا کی تختی بھی ابھی تک اس کلب پہ موجود ہے تو اسی لیے اب جو فیصلہ آیا ہے تو یہ ایڈبرل زفر محمود اباسی کے خلاف ذاتی طور پہ ان کے خلاف فوجداری کروائی کرنے کا حکم بھی آیا ہے اور اس کے علاوہ نیویل فارمز کی جو رہیشی سکیم تھی جو کہ نیوی کے افسران جس کو چلاتے تھے اس کی قانونی حیثیت کے حوالے سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطب من اللہ نے بڑا اہم فیصلہ دیا ہے پینتالیس صفات پر مشتمل اس فیصلے اب تحریری طور پہ بھی یہ جاری ہو چکا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کیا احکامات دیے گئے ہیں اس فیصلے میں اس کے بعد میں اس کی کچھ قانونی وجوہات پھر بتاؤں گا اور پھر اس کے ہم پس منظر پہ جائیں گے کہ یہ سارا معاملہ شروع کیا ہوا سب سے پہلے تئیس نکات ہیں جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جن کو ہائی لیٹ کیا ہے تئیس ہدایات ہیں ڈائریکشن سے سب سے پہلے چیف جسٹس عطب من اللہ اپنے اس پینتالیس صفات پر مشتمل فیصلے میں لکھتے ہیں جو افواج پاکستان ہیں وہ ایک خصوصی مقام رکھتی ہیں پاکستان کے آئین میں اور اس پاکستان کے آئین میں دیئے گئے مقام سے روح گردانی کرنا جو ہے وہ مفاد عامہ کے خلاف ہیں اور یہ ایک قسم کی پامالی ہے ان انسانی حقوق کی جو کہ آئین کے اندر جن کی زمانت دی گئی ہے دوسرا پوائنٹ جو افواج پاکستان کے منڈیٹ ہے وہ واضح طور پہ آئین میں لکھ دیا گیا ہے کہ ان کا کردار کیا ہے پاکستان نیوی یا پاک بیریہ جو ہے اس کا کوئی اختیار یا دارہکار نہیں ہے ان کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ بلا واسطہ یا بل واسطہ کسی بھی قسم کی ریل سٹیٹ کے کاروبار میں یا پراپٹی ڈیلنگ کے کاروبار میں کو شروع کریں یا اس میں ملوث ہوں اور یہ جو پاکستان نیوی کے جو فارم ہاؤسز کی جو سکیم تھی جو کہ نیوی کے ہیڈ کوارٹرز سے چلائی جا رہی تھی وہ بلکل قوانین سے معورہ تھی وہ غیر قانونی تھی بغیر کسی قانونی جواز اور اختیار کے تھی تیسرا پوائنٹ پاکستان نیوی کا جو نام ہے یا کسی بھی ریاستی ادارے کا جو نام ہے جیسے آرمی ہے یا ائر فورس ہے اس کو بلا واسطہ یا بل واسطہ کسی بھی پرائیویٹ ریال اسٹیٹ بزنس یعنی پراپٹی ڈیلنگ یا ریائشی منصوبے کے ایسے کام کے لیے اس نام کو استعمال نہیں کیا جا سکتا کہ جس کا اس ادارے کے سرکاری اور جو آئینی جو کردار ہے اس سے کوئی تعلق نہ ہو یعنی کہ پاکستان نیوی اگر ہے تو نیوی ایک سرکاری ادارہ ہے سرکاری نام ہے اس کو آپ کسی پرائیویٹ ہاؤزنگ سکیم میں بطور پاکستان نیوی فارم کے نام سے وہ نہیں کر سکتے چوتھا پوائن جو زمین کی جو ملکیت ہے یا جو ان کا جو انتقال ہے اس نیوی فارم کی زمین کا وہ پاکستان نیوی کے ہیڈکوارٹر کا ایک دفتر ہے جو پاکستان نیوی کے ہیڈکوارٹر میں اندر موجود ہے اس کے نام پر ہے جو نیوی فارم کی زمین ہے اور وہ یہ ایک غیر آئینی اقدام ہے غیر قانونی ہے اور قانون کے ان تقاضوں کے برخلاف ہے جو زمین کی اور جو زمین کی ملکیت ہیں وہ وفاقی حکومت کی ملکیت ہوتی ہے جیسا کہ آئین کے آرٹیکل ایک سو تہتر میں درش ہے پانچوں پوائنٹ جو جو کیپیٹل ڈیولپمنٹ آتھارٹی ہے سی ڈی اے اس کو یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ کسی بھی سرکاری ادارے کو چہ جائے کہ پاکستان نیوی کے جو ہیڈکوارٹر میں ایک دفتر ہے اس کے نام پر وہ انو سی جاری کرتی کہ وہ یہ نیوی کا یہ جو زیلی دفتر ہے وہ یہ سکیم چلا سکتا ہے اور یہ جو انو سی جاری کیا گیا سی ڈی اے کیپیٹل ڈیولپمنٹ آتھارٹی کی طرف سے پاکستان نیوی کے ایک زیلی دفتر کے نام پر وہ غیر قانونی اختیار کا غیر قانونی استعمال کیا گیا سی ڈی اے کی طرف سے جس نے انو سی جاری کیا پھر ایف ہے چھٹا پوائنٹ جو ہے جو سی ڈی اے ہے کیپیٹل آتھارٹی وہ فوری طور پہ جو پاکستان نیوی کے فارم کی جو زمین ہے جس کے مطلق انو سی جاری سی ڈی اے نے کیا تھا وہ فوری طور پہ پاکستان نیوی فارمز کی زمین کو ٹیک آور کرے گی اس کا کنٹرول لے گی اور اس کے بعد جو انیس سو ساٹھ کا ایک آرڈیننس ہے کیپیٹل ڈیولپمنٹ آتھارٹی کا اس آرڈیننس میں جو ریگولیشن ہیں جو زابطیں ہیں ان کے مطابق اس پاکستان نیوی کی جو رہائشی فارم ہاؤزنگ کی سکیم ہے ان کو اس کو چلائے گی اور اس حوالے سے ہر پندرہ روز بعد جو ہے ایک ریپورٹ ریجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو درج کی جائے گی کہ انہوں نے پاکستان نیوی فارم ہاؤزز کی جو سکیم ہے اس کو ٹیک آور کر لیا ہے اور اس پہ کیا وہ کاروائی کر رہے ہیں جو ساتھوں جو ایک پوائنٹ ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہدایت جاری کیا کہ انیس سو ساٹھ کا جو قانون ہے اور جو ذابطے اس قانون کے تحت بنائے گئے ہیں وہ پاکستان نیوی فارم کے جو یہ سکیم ہے جو فارمز کی ایک سکیم ہے یہ صرف یہ صرف رہائشی سکیم کی بات نہیں جیسے آرمی کے فارمز ہیں ڈیری فارمز ہیں فارم ہاؤزز ہوتے ہیں صرف نیوی کے جو فارم کے حوالے سے جو ذابطے بنائے گئے ہیں اور جو پاکستان نیوی فارم کے جو بائی لاز ہیں وہ جو ذابطے بنائے گئے ہیں انیس سو ساٹھ کے آرڈینز کے کور میں نیوی نے جو خود سے ذابطے بنا لیے ہیں ان کا ان ذابطوں کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے کیونکہ وہ ذابطے جو ہیں بنانے کا اختیار پاکستان نیوی کو نہیں تھا پھر جو آٹھوں پوائنٹ ہے کہ پاکستان نیوی جو ہے اس نے جو راول جھیل کی جو زمین ہے اس پہ ٹریسپاس کیا ہے اس پہ غیر قانونی قبضہ کیا ہے اور یہ وہ جھیل کی جگہ ہے جو کہ محفوظ علاقہ قرار دیا گیا ہے نیشنل پارک کے علاقے کے طور پہ اور جو زمین پہ پاکستان نیوی نے قبضہ کیا ہے وہ غیر قانونی ہے اور بغیر کسی قانونی اختیار کے یادارکار دیا پھر اس کے بعد جو نوہ پوائنٹ سامبہ پاکستان نے ہدایت دی ہے جو ڈیکلریشن دی ہے وہ یہ ہے کہ جو راول جھیل پر جو سیلنگ کلب بنایا گیا ہے وہ بھی ایک قبضے ناجائز قبضے والی زمین پر بنایا گیا ہے اور ان قوانین کی سریعن خلاف ورزی ہے جن قوانین کے تحت نیشنل پارک کے علاقے کو تحفظ دیا جانا تھا پھر جو دسیا پوائنٹ ہے اسلامباد ہائی کورڈ نے کہا ہے کہ جو سیلنگ کلب راول جھیل کی جو تعمیر ہے جو تعمیر شدہ امارت ہیں اس کو تین ہفتے کے اندر گرا دیا جائے گا تاکہ قانون کی بالا دستی جو ہے وہ بحال ہو اور کسی بھی طور پہ اس امارت کو سی ڈی اے ریگلرائز نہیں کر سکتی کیونکہ یہ امارت بنی ہی غیر قانونی طریقے سے ہیں اور یہ ایک ایسے علاقے میں بنی ہے جو کہ مہاولیاتی اعتبار سے ایک انتہائی حساس علاقے ہیں اور جو انیس سو ستانوے کی جو قانون ہے منڈیٹری پرویزنز ہیں ان کی یہ سریعن خلاف ورزی ہیں پھر جو گیاروہ پوائنٹ ہیں اسلامباد ہائی کورڈ کے چیف جسٹس نے کہا کہ ایڈمرل زفر محمود اباسی نشان امتیاز چیف آف نیول سٹاف انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہیں اور اپنے آئینی منڈیٹ سے تجاوز کیا ہے اور یہ کیسے ہوا ہے کہ انہوں نے ایک غیر قانونی امارت کا افتتاہ کیا ایسی امارت جو کہ ایک غیر قانونی زمین پر قبضہ کر کے اور انیس سو ستانوے کے قانون کی خلاف ورزی کر کے اور انیس س ساٹھ کے قانون کی خلاف ورزی کر کے بنائی گئی تھی اور یہ باوجود اس کے کہ جو کیپٹل ڈیولپمنٹ آتھارٹی ہیں وہ اس سیلنگ کلپ کی غیر قانونی حیثیت کی وجہ سے بہت سے نوٹسس بھی جاری کرتی رہی ہیں اور اور سمال ڈیمز آرگنیزیشن جس کا راول جھیل کو تحفظ دینے کی جو ذمہ داری ہے سمال ڈیمز آرگنیزیشن اور سی ڈی اے دونوں نوٹسس جاری کرتے رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی اس وقت کے نیول چیف ایڈمرل زفر محمود عباسی نشان امتیاز ملٹری جو ہیں انہوں نے اس غیر قانونی امارت کا افتتا کیا پھر باروہ پوائنٹ ہے کہ ایڈمرل زفر محمود عباسی جو ہے چیف اف نیول سٹاف اور جو دوسرے افسران ہیں ان کے نیوی کے جو ماتحت افسران ہیں جو جو اس غیر قانونی سیل سیلنگ یا کشتی رہنی کلب کی تعمیرات میں ملوث رہے ہیں اور جو اس کی افتتائی تقریب میں بھی ملوث رہے ہیں انہوں نے اب ان کے خلاف جو ہے فوجداری کاروائی کرمنل پروسیڈنگ جو ہے وہ شروع کی جا سکتی ہیں انڈر سیکشن فورٹی سکس انڈ سیکشن نائنٹین آف آرڈنیس اب انیس سو ساٹھ اور انیس سو ستانوے کے قانون کے تحت اب نیول چیف ایڈمرل زفر محمود عباسی نشانہ امتیاز ملٹری اور ان تمام افسران جو جو اس امارت کے بنانے میں اور اس کی افتتائی تقریب میں شامل تھے ان سب کے خلاف جو ہے نیوی کے افسران کے خلاف وہ کاروائی کی جائے گی اور جو جو مطلقہ حکام ہیں جو کمپیٹنٹ آتھارٹیز ہیں وہ اس بات کو یقینی بڑھائیں گے کہ یہ فوجداری کاروائی جو ہے فوری طور پہ ان افسران کے خلاف شروع کی جائے پھر اس کے بعد جو تیرہاں حکم نامہ ہے حکم ہے اسلامباد ہائی کورٹ چیپ جیسے اتمن اللہ کا ان کا یہ کہنا ہے کہ جو وفاقی حکومت ہیں وہ ایڈمرل زفر محمود عباسی نشان امتیاز کے خلاف انیس سو اکسٹھ کے آرڈیننس کے تحت فوری طور پہ کاروائی شروع کرے گی اور خاص طور پہ ان اقزامات کے کرنے اور کچھ ایسے کام نہ کرنے پہ جو کہ ایڈمرل زفر محمود عباسی کے حوالے سے مسکنڈکٹ کے زمرے میں آتے ہیں تو ایڈمرل زفر محمود عباسی نشان امتیاز ملٹری جو ہیں وفاقی حکومت ان کے خلاف مسکنڈکٹ کے انظام میں بھی کاروائی شروع کرے گی اس سے مراد شاید یہ ہوگا کہ وزارت دفاع کی طرف سے یا فوج کے اپنے محکمہ کی طرف سے یا جو نیوی کا اپنا محکمہ ہے وہ ان کی طرف سے ان کے خلاف کاروائی کی جائے پھر جو چودہ پوائنٹ ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے کہ پاکستان نیوی جو ہے وہ فوری طور پہ راول جھیل کے اوپر اپنی تمام سرگرمیاں سرگرمیاں روک دے گی اور جو غیر قانونی زمین قبضے میں انہوں نے لی ہے سیلنگ کلب کی اس کو فوری طور پہ سمال ڈیمز آگنیزیشن کے حوالے کرے گی اور اسی طرح جو اسلامباد وائل لائف منیجمنٹ بورڈ ہے جو کہ انیس سو اناسی کے قانون کے تحت بنایا گیا ہے وہ فوری طور پہ کوشش کرے گا کہ وہ راول جھیل کے اس سیلنگ کلب والے علاقے میں جو قدرتی ماحول ہیں اس کی بحالی جو ہے فوری طور پہ شروع کر دیں اور ایسا کرنے کے لیے وہ کیپٹل ڈیولیپمنٹ آتھارٹی اور سمال ڈیمز آگنیزیشن کے ساتھ مشاورت بھی کرے گا اور اس کے علاوہ ایک کمیشن بھی اسلامباد ہائی کورٹ نے بنایا ہے اس کمیشن کی مشاورت بھی اس راول جھیل کے سیلنگ کلب والے علاقے کو ماحولیاتی اعتبار سے بحال کرنے میں شامل ہوگی پھر جو پندروہ حکم دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے جو سمال ڈیم آگنیزیشن ہے اور جو کیپٹل ڈیولیپمنٹ آتھارٹی ہے وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ تمام سرگرمیاں راول جھیل کے علاقے میں ماتصبہ ان سرگرمیوں کے جو اس راول جھیل کے راول ڈیم کو تحفظ دیتی ہیں ان کے علاوہ وہ تمام سرگرمیاں روکنی جائیں گی تاکہ جو راول جھیل میں جو قدرتی ماحول ہے جو جنگلی حیات ہے اس کو فوری طور پہ مزید نقصان سے بچایا جائے اور جو راول جھیل ہے اس کو مزید پولوشن سے یا گندگی یا آلودگی سے بچایا جائے پھر اس کے بعد سولوہ حکم جو اسلامباد ہائی کورٹ نے دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر پرویز حسن جو کہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ان کو فوری طور پہ ایک رکنی امپلی عمل درامت کمیشن کے طور پہ مقرر کیا جاتا ہے تاکہ وہ جو ریپورٹ میں جو سفارشاہ تھے ایک ریپورٹ ایک کنسلٹر نے تیار کی تھی راول جھیل کے ماحولیات کو تحفظ دینے کے لیے تو اس ریپورٹ کی سفارشاہ پہ وہ کمیشن جو ہیں وہ عمل درامت کرے اور پھر وہ تحقیقات بھی کرے گا کہ جو وہ ماحولیاتی نقصان ہوا ہے راول جھیل کو اور اس کے انکیت کے علاقوں میں وہ کتنا نقصان ہوا ہے کیسے ہوا ہے اور اس کا کون ذمہ دار ہے تو ڈاکٹر پرویز حسن پر مشتمل ایک رکنی کمیشن کی جو معاونت ہیں وہ معاونت جو ہیں وہ ماحولیاتی تبدیلی کے وزارت کے سیکرٹری اور ڈائریکٹر جنرل انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی یہ دو افراد ان کی معاونت کریں گے ڈاکٹر پرویز حسن پر مشتمل ایک رکنی کمیشن کی اور جو کمیشن ہے وہ اپنی سفارشات پیش کرے گا کہ راول جھیل کے ماحول کو کیسے پانی کے ذخیرے کو کیسے تحفظ دیا جاتا ہے دیا جا سکتا ہے اور جو اس کے ادگرد کا علاقہ ہے اس کو مختلف جنگلی حیاتیات اور سپیشیز کے لیے اور خاص طور پہ جو مائگریٹری برڈز ہوتے ہیں جو پرندے پوری دنیا سے آتے ہیں ان پرندوں کے لیے ایک محفوظ ماحول کیسے راول جھیل کو میں مہیا کیا جا سکتا ہے پھر اس کے بعد جو سترون حکم دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے کہ جو سیکرٹری ہیں ماحولیاتی تبدیلی کی وزارت کے وہ فوری طور پہ اس ایک رکنی کمیشن سے رابطہ کریں گے اور مناسب انتظامات کریں گے کہ جو کمیشن ہیں وہ فوری طور پہ کام شروع کر دیں اور اپنی کاروائی کو جلد اجل مکمل کریں اپنی سفارشات جلد اجل مرتب کریں اور پھر جو اٹھاروہ حکم دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جو سیکرٹری ماحولیاتی تبدیلی ہیں وہ ہر فورڈ نائٹلی ایک ریپورٹ پیش کریں گے ریجسر اسلامباد ہائی کورٹ کو تاکہ وہ بتا سکیں کہ کمیشن نے اپنے کام میں کتنی پیش رفز کی ہے اور جو کمیشن ہے اس کو یہ آزادی ہوگی کہ وہ اگر کوئی وضاحت چاہتا ہے اس حکم کے حوالے سے تو وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کر سکتا ہے پھر جو انیسوہ حکم اسلامباد ہائی کورٹ نے دیا ہے کہ آڈیٹر جنرل اف پاکستان جو ہیں وہ ایک پاکستان نیوی فارمز کی جو مبارکوں میں زمین ہے اس کا ایک خصوصی فورنسک آڈٹ کروائیں گے اور پھر سیلنگ کلب جو بنایا گیا تھا آہ راول جھیل کے کنارے پاکستان نیوی کی طرف سے اس کا بھی ایک فورنسک آڈٹ کروائیں گے آہ کہ یہ معلوم ہو سکے کہ قومی خیزانے کو ابھی تک کتنا نقصان پہنچ چکا ہے اب اس میں نقصان آہ یہی معلوم ہو سکتا ہے آڈٹ کے ذریعے اور وہ بھی فورنسک آڈٹ کے ذریعے کہ نیوی فارم میں جو رہیشی سکیم جاری کی گئی تو وہ بغیر اگر وہ غیر قانونی نو سی کی بیس پہ انہوں نے ماہولیات کو کتنا نقصان دیا ہے اور پھر اس سے ارننگ کتنی ہوئی ہے کیا وہ ارننگ جو ہے قومی خزانے میں جمع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی کیا اگر وہ زمین پرائیوٹ لوگوں کو ٹرانسفر کر دی جاتی تو اس میں ٹیکسز کی مات میں کتنا تو یہی وہ نقصان کا جو ہے ایک اندازہ لگانا ہے آڈیٹر جنرل پاکستان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان نیوی فارم اور سیلنگ کلب کے جو کھاتے ہیں جو اخراجات ہیں جو ان کی آمدن تھی اس کا حسابات اس کا حساب لیں اور یہ معلوم کریں کہ قومی خزانے کو ان دونوں غیر قانونی سرگرمیوں سے کتنا نقصان پہنچا ہے اور جو نقصان بھی اسلامباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ جو نقصان بھی اس سکیم کو پہنچا ہے وہ نقصان جو ہے ان مطلقہ افسران سے ان کی جیب سے وصول کیا جائے جو افسران جو ہیں اس قسم کی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں یعنی پاکستان نیوی فارم کی انتظامیوں کے افسران اور سیلنگ کلب کے انتظامیوں کے افسران ان کی جیب سے نقصان پورا کیا جائے پھر بیسوہ جو حکم دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ جو سیکرٹری کابینہ ڈیویجن ہے وہ اس فیصلے کی کوپی وزیر آزم کے سامنے بھی رکھیں گے اور کابینہ کے عراقین کے سامنے بھی رکھیں گے جو کہ وفاقی حکومت کہلاتے ہیں اور جو وزیر آزم ہیں اور وفاقی کابینہ کے عراقین ہیں وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ملک میں قانون کی بالا دستی ہو اور جو چودہ سو مربع میل کا وفاقی دار حکومت کا علاقہ ہے وہاں پہ قانون نافذ کیا جائے جو مروجہ قوانین ہیں ان کا محصر نفاظ کیا جائے اور وزیر آزم اور کابینہ کے جو عراقین ہیں وہ اس بات کو بھی یقینی بنائیں گے کہ جو قانون کی خلاف ورزی کرنے والے لوگ ہیں ان کا ٹھوس انداز میں احتساب بھی کیا جائے اور وہ قانون کے شکنجے سے نہ بچ سکے خاص طور پہ جو ماحولیاتی تحقیز کے حوالے سے جو قوانین ہیں ان قوانین پر سخت عمل درامت کا واضح طور پہ عملی مظاہرہ وزیر آزم عمران خان اور کابینہ کے عراقین کو کرنا ہوگا اور جو احتساب ہے ایسے ماحولیاتی ماحول کو نقصان پہچانے والے لوگوں کا جو احتساب ہے اس کو بھی یقینی بنانا ہوگا وزیر آزم عمران خان میں پھر جو اگلا حکم دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے وہ ڈپٹی کمیشنر اسلامباد کو دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈپٹی کمیشنر اسلامباد جو ہیں وہ فوری طور پہ جو ریسپانڈنٹس ہیں ان سے رابطہ کریں گے یہ عام شہری تھے میجا سلیم ساجد ان کی آئی لیا اور کچھ دوسرے عام شہری اور اس بات کو ان کی جو شکایات ہیں جو انہوں نے درخواست میں شکایات لگائی ہیں کہ ہمیں تنگ کرتے تھے نیوی والے یا ہماری سے کچھ تعمیرات انہوں نے گرائی تھی اور نیوی والوں کے اختیار نہیں تھا تو ڈپٹی کمیشنر ان کے شکایات کا ازالہ کریں گے پھر اگلا حکم اسلامباد ہائی کورٹ کو یہ حکم بھی دینا پڑ رہا ہے کہ جو وفاقی وزارت داخلہ کے جو سیکٹری ہیں وہ درخواست گزاروں کو رابطہ کریں گے خاص طور پہ درخواست گزار نمبر ایک کو اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ میجر ریٹائرڈ ساجد سلیم اور ان کی اہلیاں جو ہیں انہیں کسی طریقے سے بھی کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی شخص حراسہ نہ کریں اور اور خاص طور پہ اس وجہ سے حراسہ نہ کریں کہ انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواستیں ڈالی تھی جس کی وجہ سے اب یہ فیصلہ آیا ہے اور آخری حکم اسلامباد ہائی کورٹ نے ریجسٹرار اسلامباد ہائی کورٹ کو اپنے ہی عدالت کے ریجسٹرار کو دیا ہے کہ اس فیصلے کی کوپیاں جو ہیں ان تمام مطلقہ حکام کو بھیجوا دی جائیں آہ تاکہ وہ اس فیصلے پر فوری جو پہ عمل درامت کریں تو یہ وہ تفصیلی حکم ہے جو اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے مگر اس حکم میں کچھ بڑے اہم ریمارکس بھی ہیں جو اسلامباد ہائی کورٹ نے جاری کیے ہیں اور وہ ریمارکس اور وہ ابزرویشنز جو ہیں وہ پاک فوج کے جو آئینی منڈیٹ ہیں اس کے حوالے سے بھی ہیں خاص طور پر جب وہ پاکستان نیوی فارمز کی جو زمین کی بات آتی ہے تو نیوی فارمز کی زمین کے حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ نے مختلف ماضی کے جو معاملات چلتے رہے ہیں آہ ان کا بھی حوالہ دیا ہے اور اس حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ نے آہ ان درخواستوں میں جو شکایات ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہیں خاص طور پر جب یہ بات کی گئی پاکستان نیوی فارمز کی ریائشی سکیم کی تو اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ نوٹ کیا کہ اس نیوی فارمز کی جو بارکوں کی زمین ہے جہاں پہ نیوی فارمز کی ہاؤزن سکیم شروع کی گئی پاکستان نیوی کی طرف سے آہ تو اس میں اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا کہ کیپیٹل ڈیولپنٹ آتھورٹی نے جو نو ابجیکشنز نے ڈیفکیٹ جاری کیا تھا وہ ڈیریکٹر ہاؤزنگ پاکستان نیوی پی این ایس زفر اسلامباد کے نام پہ جاری کیا جبکہ جو ڈیریکٹر ہاؤزنگ پی این ایس زفر ہے وہ پاکستان نیوی کے ہیڈ کورٹر کا ایک حصہ ہے انٹیگرل آفیس ہے اور اس میں جو باوردی نیوی کے افسران جو ہیں اس ڈیریکٹر ہاؤزنگ میں کام کرتے ہیں اور خاص طور پہ جو پاکستان نیوی فارمز کی جو انتظامیاں ہیں وہ خاص طور پہ سرکاری اور عام شہریوں سے کے ساتھ کرسپانڈنس خط و کتابت بھی کرتی رہی ہیں اور وہ باوردی افراد جو ہیں یہ خط و کتابت عام شہریوں سے کرتے رہے ہیں اور جو خط کے خط کا جو لیٹر ہیڈ ہوتا تھا اس پہ بھی پاکستان نیوی کا ہیڈکوارٹر کا لوگو استعمال ہوتا رہا ہے اور اس میں جو ایڈریس دیا جاتا تھا وہ نیویل ہیڈکوارٹر اپوزیٹ پین ایس زفر سیکٹر ای ایٹ اسلام آباد لکھا جاتا تھا اور پھر پاکستان نیوی کا جو سرکاری جھنڈا ہے نیوی کا جو انسگنیا ہے نشان ہے وہ بھی اس خط کے اوپر لکھا جاتا تھا اور یہ سارا سرکاری رہیشی سکیم کی انتظامیاں جو ہے خط و کتابت میں یہ سرکاری لیٹر ہیڈ اور وہ پاکستان نیوی کے اوپلکہ یہ کہا کہ جو ایوین کے چیف جستس نے یہ بھی بتایا کہ جو پاکستان نیوی کا یہ موقف ہے کہ جو پاکستان نیوی فارمز کے جو بائلاز ہیں جو ذابطے بنائے گئے ہیں وہ بھی قانونی قانون کے مطابق ہیں مگر ایسی کوئی چیز عدالت کے سامنے پیش ہی نہیں کی گئی کہ جس سے وہ یہ ثابت کر سکیں کہ یہ جو ذابطے بنائے گئے ہیں اس پاکستان نیوی فارمز سکیم کے لیے وہ کسی قانون کے تحت ہیں تو کوئی ایسی قانون نہیں بتایا گیا جس میں پاکستان نیوی کوئی اختیار ہو کے وہ کوئی پرائیویٹ ونچر کر کے اس کے ذابطے بنا سکتے ہیں اور ویسے بھی جو ذابطے ہیں وہ کیپٹل ڈیولپمنٹ آتھارٹی انیس سو ساٹھ کا جو آرڈینس ہے جو کہ اسلام آباد کی کیپٹل ڈیولپمنٹ آتھارٹی ہے اس آرڈینس سے متصادم ہیں اور ان کے برخلاف ہیں اس میں یہ کہا گیا کہ ایک عام شہری ہے ایک خاتون ہے وہ پاکستان نیوی فارمز میں اس نے زمین لی ہے اس نے گھر بنایا ہے اور اس اس نے یہ درخواست ڈالی تھی اس شہری نے کہ جو نیوی کی انتظامیہ ہے وہ انہیں دھمکا رہے ہیں ان کے ساتھ دھمکیاں لویہ ہے ان کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دیتے ہیں اور یہ پاکستان نیوی فارم بائی لاز کا ذابطوں کا حوالہ دے کے انہیں دھمکاتے ہیں کہ ہم آپ کے تعمیرات کے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور اس خاتون درخواست گزار کا یہ موقع تھا کہ یہ جو ذابطے بنائے ہیں پاکستان نیوی نے اس رہیشی سکیم کے لیے ان کے پیچھے کوئی قانونی ان کی وقت نہیں ہے اور پاکستان نیوی کے جو باوردی افرادیں ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ عام شہریوں کے خلاف کسی بھی ذابطے کے نام پر کسی قسم کی کوئی کروائی کر سکتے ہیں اور پھر اس خاتون شہری نے درخواست گزار نے ان نوٹسز کی کاپیز بھی عدالت میں پیش کی جن میں پاکستان نیوی کے باوردی افراد جو انہیں خط و خطابت کرتے تھے اور انہیں ان کے خلاف کاروائی کی دھمکیاں لگاتے تھے پھر آگے جاکے اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ بھی کہتی ہے کہ جو پرٹیشنر نمبر وان ہے جو خاتون شہری ہیں انہوں نے جب ملکیت کے کاغذ مانگے کہ یہ جو پاکستان نیوی فارم کی ہاؤزنگ سائٹی ہے اس میں جو میں نے زمین خریدی ہے مجھے ملکیت کے کاغذ دیں تو وہ بھی ان کو نہیں دیے گئے اور پاکستان نیوی نے ان کو اس لیے نہیں دیے کہ پاکستان نیوی کے پاس تو خود اس جگہ کی ملکیت نہیں ہو سکتی تو اس لیے انہوں نے جن شہریوں نے پیسے دے کر وہ جگہ خریدی تھی اس کو بھی وہ ملکیت کے کاغذ نہیں دے سکتے اور پھر عدالت نے یہ بھی لکھا کہ پاکستان نیوی کی جو تضامیہ ہیں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ بغیر کسی اجازت نامے کے بغیر کسی اختیار کے انہوں نے یہ رہائشی سکیم جو ہے وہ بنائی ہیں اور یہ جو نو سی بھی انہوں نے لیا ہے یہ بھی سی ڈی اے کی طرف سے انہوں نے نو سی لیا عدالت کہتی ہے وہ نو سی جو ہے وہ گھر قانونی ہے سی ڈی اے ایسے سرکاری ادارے کو اس طرح کے پرائیوٹ بزنس کے لیے نو سی نہیں دے سکتی اور پھر اس بات کی طرف بیعت عدالت نے اشارہ کیا کہ جو خلاف ورسی ہیں وہاں پہ تعمیراتی ہوئی ہیں پاکستان نیوی کی انتظامیہ کی نگرانی میں وہ تعمیراتی جو معاملات ہیں وہ بھی سی ڈی اے کے قوانین یعنی کیپٹل ڈویلپن آتھارٹی کی جو ذابطیں اور قوانینیں ان کے برخلاف وہ تعمیرات وہاں پہ ہوئی ہیں اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ سی ڈی اے نے جو انو سی دیا بھی تھا بے شک وہ غیر قانون نہیں تھا مطلب جتنے ایریا کیلئے انو سی دیا تھا پاکستان نیوی کے جو افسران ہیں انہوں نے اس ایریا سے بھی زیادہ زمین خرید کے ایک وائر کر کے وہاں پہ بھی تعمیراتی کام شروع کر دیا بغیر انو سی کے اس جگہ پہ بھی جس کے لیے انو سی نہیں دیا گیا تھا پھر سیلنگ کلپ کی طرف جب آئے تو اسلام باغ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس لکھتے ہیں کہ جو نئی امارت سیلنگ کلپ میں بنائی گئی تھی وہ اس تک کے چیف آف نیول سٹاف ایڈمیرل زفر محمود نشانہ امتیاز ملٹری نے اس کا افتتا کیا تھا اور باوجود اس کے کہ سی ڈی اے نے ان کو بار 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 بیشتر نوٹسی جاری کیے تھے پھر بھی انہوں نے اس امارت کا غیر قانونی امارت کا جو ہے وہ افتتا کیا تھا اور چیف آف نیول سٹاف جو ہیں ان کو بھی فریق بنایا گیا تھا ایڈمیرل جو ہیں ایڈمیرل زفر محمود اباسی کو اور ایڈمیرل زفر محمود اباسی نے بطور چیف آف نیول سٹاف ایک تحرینی جواب بھی جمع کر آیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ موقع لیا تھا کہ جو سیلنگ کلپ کی تعمیر ہے جو کشتی رانی کے کلپ کی وہ چیف آف نیول سٹاف جو ہیں ان کو پیٹرن ان چیف بنایا گیا تھا اور پانی کی جو کھیلیں ہیں ان کو فروغ دینے کے لیے ایک فورم بنا تھا تو اس کا پیٹرن ان چیف جو ہے چیف آف نیول سٹاف کو وفاقی حکومت نے اٹھارہ اکتوبر انیس سو بانوے کے ایک خط کے تحرین چیف آف نیول سٹاف کو اختیار دیا تھا کہ وہ ملک میں پانی کی کھیلوں کو فروغ دیا جائے وارٹر سپورٹ سینٹر ڈیولپ کیا جائے تو مگر اے وہ اختیار بھی جو چیف آف نیول سٹاف کو دیا گیا تھا وہ عدالت نے کہا کہ وہ مشروط تھا کہ وہ انوائرمنٹل ایمپیکٹ جو انوائرمنٹل سٹڈی جو ہے اس کو کر کے ہی آپ پانی کے کھیلوں کی کو فروغ دے سکتے تھے اور پرائیم نیسٹر پاکستان نے جو چیف آف نیول سٹاف کو پیٹرن ان چیف بنایا تھا پانی کی کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے وہ تئیس اگست انیس سو اکانوے کو تو وہ کلچر اور سپورٹ ڈیوین جو تھا اس نے وہ جاری کیا تھا اور پرائیم نیسٹر سیکٹی ایٹ نے اسی طرح اپنے ایک اور خط کے انصر یہ مطلقہ وزیر کو یہ حکم دیا تھا کہ تمام جو ایجنسز ہیں مطلقہ ان سے مشاورت کے بعد جو ہے کسی قسم کا وہ تعمیراتی کام یا کھیلوں کے فروغ کے لیے کوئی بیلڈنگ تعمیر کی جائیں پھر اس پہ جنائٹنی نیشن کے ایک ایک سپورٹ کا ریپورٹ کا بھی حوالہ دیا ہے مارگلہ نیشنل ہیل پارک اور کہ وہ اس سٹڈی کا بھی حوالہ دیا گیا ہے جو اقوائی مطلقہ کے ایک یونیٹی نیشن کے ماہر نے تیار کی تھی اور اس سٹڈی کو عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا گیا پھر اسی طرح ایک کنسلٹنٹ کی رپورٹ کا حوالہ اسلامباد ہائی کورٹ نے دیا ہے میسرز آر سی جی ہیگلر بیلی جن کو کنسلٹنٹ کا آ گیا ہے اور کنسلٹنٹ نے بڑی تفصیلی ایک ماہولیاتی جائزہ لیا تھا اس علاقے کا پانی کی کھیلوں کے فروغ کے حوالے سے اور اس نے اپنی ایک رپورٹ بھی جمع کرائی تھی مگر اس نے کہا تھا کہ جو راول جیل کا علاقہ ہے وہ انتہائی قیمتی ایک پانی کے ذکیرے کا علاقہ ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ جو راول جیل کے اردگرد کا جو ایریا ہے وہ ماہولیاتی اعتبار سے وہ انتہائی قیمتی ہے اور انتہائی حساس ہیں اور مارگلہ نیشنل ہیلز پارک کے ایریا میں وہ آتا ہے وہ زون 3 کا علاقہ کہلاتا ہے اور اس نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی تفریحی سرگرمیاں اس علاقے میں کی بھی جاتی ہیں تو بڑی سختی کے ساتھ اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ نیشنل ہیلز پارک کا جو منجمنٹ پلان ہے اس کی خلافنزی نہ ہو یعنی وہاں پہ کوئی ایسی تعمیرات نہ کی جائے جس سے قدرتی ماہول کو نقصان پہنچیں پھر یہ بھی کنسلٹنٹ نے کہا تھا کہ اس علاقے میں زمین کی شکل کو تبدیل نہ کیا جائے کسی قسم کی تعمیرات نہ کیا جائے اور یہ بھی اس کنسلٹنٹ نے کہا تھا کہ جو راول جھیل ہے یہ جنگلی حیاتیات کے لیے ایک پناہگاہ ہے اور خاص طور پر وہ مائیگریٹری برڈ جو ساری دنیا سے جو ہیں سیزن میں آتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک پناہگاہ ہے اس لیے راول جھیل کے علاقے کو اس کنسلٹنٹ نے بھی ایک انتہائی حساس علاقہ کرا دیا تھا ماہولیات کے اعتبار سے اور جہاں تک وہ کشتی رانی کے کلپ کے تعمیر کی تجویز کا تعلق تھا تو اس کے بارے میں کہا گیا تھا کنسلٹنٹ کی طرف سے کہ جو کلپ ہیں اس کو راول جھیل سے تقریباً آدھا کلومیٹر دور یعنی راول جھیل کے کنارے پہ نہیں کوئی امارت یا فورم بننی بھی ہے تو اس کو جھیل سے دور کئی بنا دیں اور صرف وہاں پہ کشتیوں کو رکھا جائے تو یہ کنسلٹنٹ نے یہ رپورٹ بھی دی تھی اور کہا تھا کہ کسی قسم کی جوگر بلڈنگ بنایا جائے گی راول جھیل کے کنارے تو وہ پورے راول لیک کا جھیل کا جو ویو ہے جو منظر ہے اس پہ حاوی ہو جائے گی اور اس سے راول جھیل کی جو خوبصورتی ہے وہ بھی متاثر شدید متاثر ہوگی اور جو تعمیراتی سرگرمیاں ہیں راول جھیل کے بالکل کنارے کے اوپر اس سے پانی کا جو میار ہے جو کوالٹی ہے وہ بھی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی اور جو وہاں پہ پلوشن کا آلودگی کا بھی خطرہ ہے خاص طور پہ سیوریج کا اگر کوئی سسٹم بنائیں گے تو وہ بھی پلوٹ کرے گا اور پھر جو ماغریٹری برڈز ہیں وہ بھی جھیل پر نہیں آئیں گے تو یہ اس کنسلٹنٹ کی رپورٹ میں بھی منع کیا گیا تھا کہ اس طریقے کا کلاب نہ بنایا جائے تو اسلامباد ہائی کورڈ نے کہا کہ یہ جو کیس ہے بڑا حساس ہے اس میں افواج پاکستان کے کردار اور ان کے رول کے اوپر سوال اٹھایا گیا ہے اور یہ اس لیے بھی حساس ہے کہ پاکستان نیوی جو ہے اور کیف اف نیبل سٹاف وہ ایک قسم کا آم شہریوں کے سامنے آمنہ سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اور یہ وہی شہری ہیں جن کا پاکستان نیوی اور پاکستان افواج نے دفاع کرنا ہے تو اس لیے یہ بڑی ہی ایک کے پیچیدہ سی صورت اور حساس قسم کی صورتحال بن گئی ہیں ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا اور یہ چیز جو ہے یہ اس قسم کی قانونی کروائیاں اور عدالتی مقدمیں جو ہیں وہ کسی صورت میں بھی مفاد عامہ میں نہیں ہیں اور اس کا براہ راست جو نتائج ہیں وہ افواج پاکستان کی ساکھ کے لیے اچھے نتائج نہیں ہیں افسور سے اس بات کا ہے اسلام بھائی کور نے کہا کہ جو چیف اپ نیبل سٹاف ہیں اور دوسرے جو باوردی افسران ہیں انہیں نے قانون کو اپنے ہاتھ ملینے کا فیصلہ کیا اور اپنی ان حدود سے کو پھلانگا انہوں نے جو کے آئین میں متعین کی گئی ہیں اور اس وجہ سے جو بھی تضحیق ہوئی ہے افواج پاکستان کی یا ان کے لیے ایمبریسمنٹ ہوئی ہے اس کی وجہ جو ہے وہ صرف اور صرف چیف اپ نیبل سٹاف ایڈمرل جو عباسی اور ان کے دوسرے افسران ہیں اور یہ ایمبریسمنٹ جو ہوئی ہے یا تضحیق ہوئی ہے ان بہادر اور پروفیشنل سولجرز کی ہوئی ہے جنہوں نے اس ملک کے لیے جانے دی ہیں پھر اسلام بھائی کور یہ بھی لکھتی ہے کہ چیف اپ نیبل سٹاف جو ہیں انہوں نے بہی بے دردی سے جو اپنے آئینی فرائز سے غفلت کی ہے مرتقب ہوں اس کی خلاف فرسی کی ہے اور جو مربجہ قوانین ہیں بغیر سوچے سمجھے ان کو ان کو توڑا ہے اور خاص طور پہ انہوں نے درخواست گزار کی بھی نیت پر ان کے گزار پہ شک کیا ہے جو بالکل بلا جواز اور بے بنیاد تھا ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ افواج پاکستان کی ساکھ کا دفاع کرے اور جو درخواست گزار نے نیوی کے اس غیر قانونی کام کے خلاف درخواستیں دی ہیں بنیادی طور پہ وہ افواج پاکستان کی ساکھ کا دفاع کر رہے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ایسا کام کرنے سے افواج پاکستان کی ساکھ خراب ہوگی پھر اسلامباد آئی کورٹ نے اس بات کا بھی اخصوص کا اظہار کیا کہ جو درخواست گزار خاتون تھی جو شہری تھے ان کو حراسہ بھی کیا گیا اور انہوں نے اسلامباد آئی کورٹ سے شکایت بھی کی کہ ان کو اب ادارے کی طرف سے حراسہ کیا جا رہا ہے اور پھر اسلامباد آئی کورٹ نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ سوال یہ ہے کہ کیا نیوی جو افواج پاکستان کا ایک ادارہ ہے کیا اس کو یہ اختیار ہیں کہ وہ بلا واسطہ یا بل واسطہ کسی بھی قسم کے پراپٹی کے بزنس میں یا ریل سٹیٹ کے ونچر میں وہ ملوث ہو سکتے ہیں یا نہیں چیف آب نیول سٹاف جو ہیں وہ ان کو اختیار ہے ایک ایک ٹرسٹ کے طور پہ انہوں نے یہ دیکھنا تھا کہ کیا جو کپیٹل ڈولپمنٹ آتھارٹی ہیں جس سے وہ نو سی لے رہے ہیں اپنی اس نیوی ہاؤزنگ سکیم کے لیے کیا وہ سی ڈی اے کے انیس سو ساٹھ کے قانون کی خلاف ورزی ہے یا نہیں اور پھر ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیئے تھا نیول سٹاف کو کہ کیا جو سیلنگ کلپ کی امارت جو جھیل کے کنارے پر بنا دی گئی ہے کیا وہ بھی قانون اور آئین کے مطابق تھی یا نہیں یہ وہ سوال اٹھائیں اور پھر اسلامباد آئین کورٹ کے چیف جیس نے یہ بھی کہا کہ جو پاکستان ہے وہ حلف اٹھاتی ہیں آئین میں حلف کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے پاکستان سے بفاداری کا حلف اٹھاتا ہوں آئین پاکستان سے بفاداری کا حلف اٹھاتا ہوں اور میں کسی قسم کی سرگرمیوں میں کسی بھی قسم کی سرگرمیوں میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہوں گا اور میں اپنے فرائض جہیں دل سے وہ انجام دوں گا اور پاکستان کا دفاع کروں گا تو یہ حلف نامے کو بھی انہوں نے ریپروڈیوز کیا ہے اور کہا ہے کہ فاجر پاکستان جو ہیں وہ پاکستان کی سرحدوں کی محافظ ہیں اور یہ جو سرگرمیاں ہیں جو پرائیوٹ ہاؤگنگ سکیمز ہیں یا دوسری یہ سرگرمیاں کاروباری سرگرمیاں ہیں اور یہ یہ بھی سیاسی سرگرمیوں کے زمرے میں آتی ہیں اور جو بنیادی کام ہے فاجر پاکستان کا وہ ہے بیرونی جاہیت اور جنگ کے خطرات میں ملک کا دفاع کرنا اور ایسا بھی صرف وفاقی حکومت کی ہدایات اور ڈیریکشنز پر بھی فاجر پاکستان کر سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ ان کے دوسرے کام ہیں کہ جو لائنڈ آرڈر کانون نافذ کرنے والے ایداروں کی محابنت کرنا پھر انٹرنل سیکیورٹیز اور نیچرل کلیمیٹیز اور سلاو اور زنزلہ کی صرف میں وفاقی حکومت کی ہدایات اور ان کی کنٹرول میں وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو اسلامبادہ کورٹ نے بنائی طور پر یہ کہا ہے کہ جو پاکستان نیوی اور جو اس کے افسران ہیں ان کو صرف فرصے بلا واسطہ اور بل واسطہ کسی بھی طور پر اجازت نہیں کہ وہ کسی ریل سٹیٹ ڈیولپمنٹ یا کسی بھی قسم کی کاروباری سلمنیا کریں اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ آئین میدار منڈیٹ کی سرین خلاف فرسی کرتے ہیں اور ان کے خلاف انزباتی کاروائی بھی ہو سکتی ہیں سیول چارہ جو بھی ہو سکتی ہیں اور فوجداری کاروائی بھی کی جا سکتی ہیں اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو یہ اسلامباد ہائی کوٹ نے جو ہے وہ اپنے فیصلے میں سبکوٹ لکھا ہے اور اسلامباد ہائی کوٹ نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ چیف آب نیول سٹاف جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے کسی ٹیکس کے پیسے سے یا جو سرکاری فنڈ سے یہ ساری سرگرمیاں نہیں کی جس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ چیف پیسہ جو بھی ہے جب ایک ادارے کوئی اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ کربائی سرگرمیاں کرے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیسے یہ سرگرمیاں کس پیسے سے کر رہا ہے اور آگے جا کے چیف جسٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ فاج پاکستان کا جو انتظامی مشینری ہے بظاہر اس مشینری کو انڈرمائن کیا گیا اور رول اف لاغ کو بھی انڈرمائن کیا گیا اور وہ مشینری سرکاری طور پر استعمال کی گئی ان سرگرمیوں کے لیے اور باوجود بھی اس کے کہ چیف آب نیول سٹاف کو سی ڈی اے کی طرف سے آگاہ بھی کیا جاتا رہا کہ یہ ایک ائر کانونی سرگرمی ہے اس کے باوجود بھی چیف آب نیول سٹاف نے ہی بریزنلی اناغوریٹڈ دا پروجیکٹ ایک کھل نم کھلا طریقے سے کانون کی خلاف فرسی کرتے ہوئے سیلنگ کلاب کا انہوں نے افتتاہ کیا اور وہاں پہ تقریب منعقت کی اور اس کے علاوہ اس سیلنگ کلاب کی ممبرشپ بھی آفر کی گئی جو کہ الیٹ کلاسز کو جو اشرافیہ تھی جن میں افاج پاکستان کے افسران تھے سیول بیروکرائٹ تھے بڑے بڑی کاروباری شخصیات تھی اور سفراء تھے سفارتکار تھے ان کو ممبرشپ بھی بڑی مہنگی مہنگی ممبرشپ بھی آفر کی گئی اور یوں چیف اپ نیول سٹاف نے خود کو پیش کیا ہے فوجداری کروائی کے لیے سیکشن نائنٹین کے تاہر جو سیلیے جو انیس سو ستانوے کا جو قانون ہے اور اس کے بعد چیف جسن نے کہا کہ پاکستان نیوی اور چیف اپ نیول سٹاف کی جو خدمات ہیں کھیلوں کے میدان میں اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا مگر ان کو بنیاد بنا کے قانون کی ایسی غیر قانونی تعمیرات کو جو ہے وہ جواز نہیں دیا جا سکتا اور نہ ہی سرکاری زمین پر غیر قانونی قبضے کو درست قرار دیا جا سکتا ہے نہ ہی وزیر آزم نہ ہی وفاقی حکومت کو یہ اختیار ہے کہ وہ چیف اپ نیول سٹاف کو یا کسی بھی ادارے کو ایک ایسی زمین کے استعمال کی اجازت دیں جو کہ نیشنل پارک کے ایریا میں آتی ہے اور جو محولیاتی اعتباس سے حساس علاقہ ہیں اور چیف جسٹس نے اسلام بھائی کو یہ بھی کہا کہ جو سیلنگ کلب تھا وہ غیر قانونی طور پر تعمیر کیا گیا جگہ پر غیر قانونی قبضہ کر کے یہ تعمیرات کی گئی اور یہ ایسا علاقہ تھا جو کہ نوٹیفائیڈ پروٹیکٹڈ ایریا تھا اور چیف اپ نیول سٹاف اور نیوی کے جو حکام ہیں کوئی ایسا دستاویزی ثبوت پیش نہیں کر سکے کہ راول جھیل کا یہ علاقہ ان کو باقیدہ الارٹ کیا گیا تھا تو یہ وہ تمام بنیادی وجوہات ہیں جس کے بنیاد کے چیف جسٹس اتر منلہ نے بڑا سخت اور تاریخی ایک فیصلہ دیا ہے اور اس میں چیف جسٹس نے کہا کہ یہ کتنا بڑا علمیہ ہے کہ چیف اپ نیول سٹاف جو ہیں اور جو نیوی ہیں پاکستان نیوی اور فاجر پاکستان کا ایک حصہ ہے وہ قانون کی خلاف ورسی میں ملوث رہے ہیں اور انہوں نے اپنے آئینی منڈیٹ سے تجاوز کیا ہے اور جو آئین سب سے بڑا جو قانون ہے اس ملک کا اس آئین سے روح گردانی کی ہے اور یہ انتہائی افسوس اور پریشان کن بات ہے کہ یہ جو تنازہ کھڑا گیا گیا ہے پاکستان نیوی کی طرف سے وہ تنازہ جو ہے وہ شہریوں کے ساتھ یہ تنازہ کھڑا کر لیا گیا اور کسی بھی معاشرے میں اس طرح کا تنازہ جو ہے وہ اس کو وہ قابل قبول نہیں ہوتا خاص کر وہ معاشرے جو آئین کے طرح چلتے ہیں افاج پاکستان کا جو بنیادی کردار ہیں وہ پاکستان کی سرزمین اور سرندوں کی حفاظت کرتا ہے جو افاج پاکستان کی لوگ ہیں وہ دفاع کرتے ہیں اور عوام جو ہیں وہ افاج پاکستان کو عزت اور وکار دیتے ہیں اور ان سے امیدیں لگائی ہوئیں افاج پاکستان سے کہ وہ ان کا دفاع کریں گے اور پاکستان کی قوم کو اس بات پر فخر ہے کہ ان کے بہادر افسران اور سپاہی جیسے کپٹن کرنائل شیر خان شہید اور ہزاروں دوسرے فوجی جوان جنہوں نے اپنی جانے قربان کی ہیں اس ملک کی دفاع میں ان تمام افسران پر فخر ہیں اور دشمن بھی ان کی ان قربانیوں کو تسلیم کرتا ہے اور افاج پاکستان جو ہیں وہ شہریوں کو اور اس ملک کے دفاع کے لیے کریئٹ کی گئی ہیں اور ان کو ہم عوام کی طرف سے عوام کے ساتھ کسی بھی تنازع کے لیے ہم اکیلا نہیں چھوڑ سکتے اور ہم یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کوئی ایسا عوامی تاثر نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ افاج پاکستان جو ہے وہ عوام کا دفاع کرنے کی وجہے وہ عوام کے حقوق غصب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا وہ معاشرے کے ساتھ کسی بھی قسم کے تنازع میں ملوث ہیں اس طرح کے تنازعات اور قانونی جو صورتحال ہیں اس سے عوام کا اعتماد اداروں پہ کم ہوتا ہے اور افاج پاکستان کے اداروں کے جو ساکھ ہیں وہ بھی متاثر ہوتی ہیں اور یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ آئین اور قانون کے دائرے میں اگر کام نہیں کریں گے جو افاج پاکستان کی طرف سے کوئی ہی ایسی سرگرمی جو کہ آئینی منڈیٹ سے ہٹ کے ہیں خاص طور پہ جو کاروباری سرگرمی ہے اور جو ریل سٹیٹ کی سرگرمی ہے یہ مفاد عامہ میں نہیں ہے اور افاج پاکستان کو اپنی طاقت اور اپنا اختیار جو ہے اور اپنا ڈسپلن جو ہے وہ صرف اور صرف آئین کے تحت دیئے گئے منڈیٹ پر عمل درامت کرنے کے لئے استعمال کرنا چاہیے نہ کہ ان اختیارات اور ان وسائل کو وہ اپنے لوگوں کے خلاف استعمال کرے یا ان کے حقوق کے خلاف استعمال کرے اس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا ایک طرف نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ پیشاوران صلاحیتیں جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں بلکہ افاج پاکستان کی جہتی اور ان کی انٹیگریٹی جو ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوتی ہیں اور سیولین ادارے کمزور ہوتے ہیں اور جو اصل کام ہے اس سے افاج پاکستان کی توجہ ہٹ جاتی ہے افاج پاکستان اور عوام پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ ان کو بھی ایسی کاروباری سرگرمیوں اور تنازوں سے نقصان پہنچتا ہے اور جب ایسا ہوتا ہے تو بنیادی انسانی حقوق جو ہیں ان کی شدید خلاف ورزی ہوتی ہے اور یہ قانون کی پامالی کی ایک انتہائی غلط مثال بن جاتی ہے چیف اپ نیول سٹاف اور ان کے جو افسران ہیں پاکستان نیوی فارم اور ان کی غیر قانونی جو سیلنگ کلاب کی تعمیر تھی وہ اس کو تعمیر کرنے میں قانون کی خلاف ورزی کے اور آئین کے منڈیٹ کی خلاف ورزی کے مرتقب پائے ہیں اور انہوں نے ایسا کر کے اپنے ہی اداروں کی امیج کو ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے اور ان کے یہ جو اقدامات ہیں اور یہ جو ان کا رویہ تھا وہ ان بہادر افسروں اور سپاہیوں کی توہین ہے ان کی ڈس رسپیکٹ ہے جنہوں نے اپنی اس ملک کیلئے جانے قربان کی ہیں اور اس طرح کی غیر قانونی کاروائیوں کو کسی صورت بھی پرداشت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کے سنگین نتائج ہیں پاکستان کے عوام کے لئے یہ ایک ستم ذریفی کی بات ہے کہ افواج پاکستان کو جو خصوصی ایک مقام دیا گیا ہے عزت کا مقام دیا گیا ہے اگر افواج پاکستان اسی عزت کے مقام کو استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کے خلاف غیر قانونی کاروائیوں کریں کہ جو لوگ ان کو درست طور پر ان پر تنقید کرتے ہیں اور جو جو درخواست گزار پر بھی عزامات لگائے ہوئے ان کی وفاداری ان کی حبل وطنی پر شک کیا گیا وہ بھی انتہائی غلط اور غیر قانونی چیز تھی تو یہ اسلامباد ہائی کوپ کی ایک برگرس تفصیلی فیصلہ آیا ہے اور آخر میں میں یہی کہوں گا یہ فیصلہ تو پاکستان نیوی کے خلاف ہیں مگر جتنے بھی قانونی نقاط یہاں پہ اٹھائے گئے ہیں کاروباری سرگرمیوں کے حوالے سے اس کے اثرات جو ہیں آرمی اور ائر فورس کی بھی ان رہائشی سکیموں بلکہ تمام ایمن سیبلین وزارتوں اور اداروں کی بھی رہائشی سکیموں پہ ہوں گے جن کے سرکاری ملازم جو ہیں وہ سرکاری وقت میں پرائیوٹ ہاؤزنگ سکیموں کی فائلیں اپنی سرکاری دفتروں میں جو ہے اور سرکاری لیٹر ہیٹس پہ کام کرتے ہیں تو یہ تمام فیصلہ جو آپ دیکھنا یہ ہے اس کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ کی اس فیصلے کے خلاف کیا وفاقی حکومت اپیل میں جائے گی یا پھر پاکستان نیوی یا ایڈمرل زفر محمود عباسی اپیل میں جائیں گے قانون کے تحت اسلامباد ہائی کورٹ کے ایک جج کے فیصلے کے خلاف دو ججز کے سامنے ہائی کورٹ کی دو ججزوں کے سامنے اپیل کی جا سکتی ہیں جس کے بعد اگر وہاں پہ بھی فیصلہ بکرار رہے تو متعصف فریق جو ہے سپریم کورٹ پاکستان میں بھی جا سکتا ہے مگر سپریم کورٹ پاکستان کیا نیوی کلب غیر قانونی نیوی کلب کے گرائے جانے کے اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم پہ کروائی روکے گی کیونکہ یہیں سپریم کورٹ ہے جس نے سنکڑوں خاندانوں کو نیسلہ ٹاور سے بے گھر کر کے اسی سپریم کورٹ نے آج اس نیسلہ ٹاور کو تقریبا گرا دیا ہے تو کیا سپریم کورٹ اب نیوی کلب کے گرائے جانے کے اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم کو روکے گی کیا اب وقت نہیں کہ چیف جسس گلزار احمد نے جو آسمان جاگی کانفرنس میں مکے برسا کے کہا تھا کہ ہم آزاد ہیں تو اس دعوے کو بھی درست ثابت کیا جائے مطیولہ جانے امجی ٹی وی سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ